بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں یہاں پر میں آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے بالوں کو نیچر طریقے سے لمبا اور گناہ کیا جا سکتا ہے اور پلس اس کو کس طرح سے بال جو جن کے بال بہت زیادہ جڑ رہتے ہیں گر رہتے ہیں ان کے گرنے کو بالوں کے جڑنے کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس کے لئے بڑی اسان سی ریمڈی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے سر کے اندر وہ جو ہے زیادہ ہشکی یا زیادہ ڈینڈرف کی وجہ سی وہ جو ہے ہم سے بن جاتے ہیں فنگسی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے بھی اور پلس جن کے بالوں میں جو ہے وہ جویں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ریمڈی جو ہے ان سارے مسائل کے لئے یہ ایک ہی ریمڈی جو ہے وہ کافی ہوگی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک عدد اونین لے لیں اس کو پیاس کو کٹنے کے بعد اس کا جو ہے اس کو پیاس کو کٹنے کے بعد بلینڈ کریں بلینڈ کرنے کے بعد اس کو سٹینر میں ڈالیں یا کسی کپڑے میں ڈال کے اس کا جو ہے جو ہے اس کو علیتہ سے کر لیں تو جوس نکالنے کے یعنی ایک پیاس نہیں تو ایک پیاس میں آپ کا کافی جو ہے وہ جوس نکلائے گا اس جوس کو رس کو پاس رکھ لیں اور اس کے اندر جو ہے آدھا لیمو کا رس بھی نچوڑ لیں آدھا لیمو کا رس اور ایک لیمو کا ایک پیاس کا جوس نکالیں اور اس کے اندر دو کا چمچ جو ہے آلیوائل کے ڈال لیں اب اس مکچر کو مکس کریں اس لیکوڈ کو مکس کریں اور اس کو اپنے بالوں میں اپلائی کریں اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں دو گھنٹے کے بعد اپنا سر جو ہے وہ ساف پانی سے شامپو سے دو ڈالیں اور دونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر کے اندر جو فنگس ہے جو لانکہ ہاتھ مکرے گیا پلاس یہ جو پیاس ہے یہ آپ کے بالوں کو لمپا اور گھرہ کرنے میں کافیات تک مدد کرے گا اور بالوں کی جو ہے گھرنا اس کو بھی ہتم کرے گا اسی طرح آلیوائل جو ہے وہ بھی بالوں کو لمپا کرنے کے لیے اور بالوں کو جو ہے گھرنے سے بچائے گا تو اسٹر ایم ڈی کو اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اسٹر ایم ڈی کو ضرور شوز کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں شکریہ